بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ نائک جلیل، سبیدار عبدالواحد، سپاہی محمد عمران اور سپاہی شویب بھی شہدہ میں شامل ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اس آگڈار ڈیل کے ذریعے واپس آ رہا ہے اور ڈیلز ہونے کی وجہ سے ہی ملک ترقی نہیں کر سکا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے بولے ملک میں بدترین مہنگائی ہے اور ان کو صرف اپنے کیسز ختم کرنے کی فکر ہے اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح تماشا دیکھنا ہے یا انسان بن کر ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے سربراہ عوامی لیگ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ اکتوبر میں اہم فیصلے ہو جائیں گے انا اور ضد چھوڑ کر صاف شفاف الیکشن کا فوری فیصلہ کیا جائے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے دبائی پورٹ ورلڈ کے چیئرمین شیخ احمد سلطان بن سلیم کی ملاقات ہوئی ملاقات میں تباہ کن سے علاوہ کے تناثر میں امدادی کاوشوں اور بحالی کے امور پر تو بادلہ خیال کیا گیا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے سطیفہ دے دیا اس آگڈار وزیر خزانہ نامزد ہو کے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کی زیر صدارت لندن میں اہم پارٹی اجلاس ہوا اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور قومی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا مفتا اسماعیل نے اپنا سطیفہ قائد محمد نواز شریف کو پیش کیا جے او آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی وزیراعظم ہاؤس کے آڈیوز لیگ ہونا انتہائی تشویشنا قرار دے دیا وزیراعظم سے ملوث افراد کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا مولانا فضل الرحمان مزید بولے ٹرانس جنڈر بل میں ترمیم کا مسوعدہ تیار کر لیا گیا ہے ایک دو روز میں ترمیمی ایکٹ سینٹ میں پیش کر دیں گے پی ٹی آئی کا ایجنڈا ملک کو دھیوالیا کرنا تھا ہم نے پورا نہیں ہونے دیا اب تک لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کنٹری نیوز